گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات کرانا اولین ترجی ہے عوامی مفات کے لیے دیگر پارلیمانی پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا سپیکر قومی اسمزی سے ملاقات میں اظہار خیال اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کو تجاویز کے لیے خط لکھ دیئے وزیراعظم عمران خان سے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات ہوئی جس میں عوامی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے زیر غور قانون سازی مختلف اقتعامات پر گفتگو کی گئی اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ عوامی مفاد کے لیے دیگر پارلیمانی پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں عوام کے حقوق کے تحفظ میں مکننہ کا اہم ترین کردار ہے موجودہ قوانین میں جو اصلاحات یا ترامیم درکار ہیں اس میں حکومت یا راکین کردار ادا کرتے رہیں گے ادھر سپیکر اسد کیسر و وفاقی وزیر برائی امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے گلگت بلکستان میں شفاف انتخابات سے متعلق آپوزیشن لیڈر شہباز شریف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر پارلیمانی رہنماؤں کو خط لکھ دیئے تجاویز کے لیے 28 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا جس میں تجاویز کی روشنی میں شفاف الیکشن کے لیے اصلاحات کی جائیں گی قوانین اور قوائد و زوابط میں تبدیلیاں بھی کی جائیں گی مراسلے کے مطابق گلگت بلکستان الیکشن 2020 کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے تمام 24 حلقوں پر عام انتخابات 15 نومبر کو ہوں گے موسیقی